نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما پاکستان بنام ویسٹ انڈیز کے بیچ 13 دسمبر سے ٹی ٹونٹی شرنکھلا خیلی جانی ہے تین ٹی ٹونٹی میچ خیلے جائیں گے حال ہی میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم اور سٹاف میمبرز پاکستان پہنچے ہیں جہاں انہیں پوری سرکشہ کے ساتھ ہوتل لے جایا گیا اور ان سب ہی کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا مگر اب اس سیریز سے جڑی ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے جو ویسٹ انڈیز کرکٹ کے نظریے سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے ایسی خبر ملی ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹیم کے تین مخے صدسیے پاکستان دورے سے واپس چلے گئے ہیں اور اب اس شرنکھلا کا حصہ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ان کے باہر ہونے کی وجہ ان تینوں ہی خلاریوں کا کورونا پوزیٹیو ہونا ہے اس سوچی میں تیز گنبہ شیلڈن کارٹرل، آل راؤنڈر روستن چیز اور کائل میرسر کا نام شامل ہے وہیں ویسٹ انڈیز ٹیم کے ایک سٹاف میمبر کو بھی پوزیٹیو پایا گیا ہے جس کے چلتے ان سب ہی کو آئیسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے کرکٹ ویسٹ انڈیز نے اس بارے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اپنی پرتکریہ دی ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پہنچنے پر ہمارا کرونا ٹیسٹ ہوا جس میں چار سدسیوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے پلیئر اور سپورٹ سٹاف ابھی بھی آئیسولیشن میں ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں سیریز ہونے کا پورا بھروسہ ہے ان چار سدسیوں کے علاوہ باقی سب ہی کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے بتاتے کہ باقی خلاڑیوں کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے اسی لیے اس شرنکھلا کو کرایا جا سکتا ہے ویسٹ انڈیز ٹیم کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ پہلے ہی اس دورے پر کپتان کائرن پولارڈ انجری کے چلتے پاکستان نہیں آ پائے تھے اور اب ان خلاڑیوں کو بھی اس شرنکھلا سے باہر ہونا پڑ رہا ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے بن رہیے ونڈیا کے ساتھ